السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم جعوید اکبار حرب علیہ چینل سر اصحابی صورت میں حاضر ہے آج جس موضوع پر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے ٹی بی جسے تپے دکھ بھی کہا جاتا ہے آج اس ٹی بی کے بارے میں تپے دکھ کے بارے میں میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کو بات سنجھوں گا اس کی پہلے ہم تاریخ جانیں گے پھر اس کے بعد اس کے اسباب علامات اور اس کا علاج اور جو اس کا میں علاج بتانے والا ہو یہ بھی انشاءاللہ بہترین مفید علاج ہوگا اگر یہ آپ نگتار کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ ٹی بی جیسے مرض سے آپ کو کارا حاصل کر دیکھیں تو سب سے پہلے درود پاک نبی محبان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نے بھی پڑھتا ہوا بھی پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد عبدکا ورسولکا جیسا کہ میں نے اس کا موضوع آپ کے سامنے گوشت ادا کیا ہے ٹی بی یعنی تپے دیکھ ٹی بی اصل میں یہ یہ مشہور تو یہ ہے کہ یہ فیپڑوں کا مرد ہے لیکن ٹی بی پورے جسم میں کسی بھی جگہ پہ ہو سکتی ہے یعنی فیپڑوں میں ٹی بی ہو سکتی ہے پھڑیوں میں ٹی بی ہو سکتی ہے آنٹوں کی ٹی بی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اور بھی ٹی بی کے کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ یہ ٹی بی رنما ہو سکتی ہے بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی تشخیص کی جائے کہ یہ ٹی بی کہاں تک جسم پر اندر پھیل چکی ہے اور انشاءاللہ جو میں آج آپ کو علاج بتاؤں گا انشاءاللہ وہ تمام قسم کی جو ٹی بی ہے جسم کے اندر پہلے ہیں وہ تمام کے لئے انشاءاللہ پیدا منصابے میں ہوئی انشاءاللہ بہترین جڑی بیوٹین سے مرقب ہے تو اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں اس کے اسباب کے نئے نئے طور پہ ناکس وزاؤں کے زیادہ استعمال ہے یا یہ وہی طور پہ چھوٹ دار مرض بھی ہوتا ہے یعنی اگر گھر کے اندر کوئی ایک فرد مقتلع ہے تو اس کے ذریعے سے دوسرے فرد بھی جو ہے وہ مقتلعہ اس مرض میں ہو سکتے ہیں یا بعض دفعہ یہ چھوٹے گھر ہوتے ہیں چھوٹے گھروں میں بہت زیادہ فراد رہ رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہوا وہاں پہ صاف نہیں ہوتی ہے یعنی یہ کہنے کہ گندگی کا محول ہوتا ہے پانی صاف حالت میں نہیں وہاں پہ موجود ہوتا ہے ٹوائلٹس کا نظام اچھا نہیں ہوتا بطنوں کا نظام جو ہے اس کے علاوہ جو گھزا وہاں پہ کھائی جاتی ہے وہ بھی پرافر طریقے سے اچھی گھزا نہیں دی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ مرض یا وہاں پہ اس کے لیے یہ بڑا ہوتا ہے اور ایسے محول میں وہ بہت تیزی کے ساتھ کھیلتا بھی ہے تو اس کی بنیادی اسباب میں سے جیسے کہ میں بتا رہا ہوں پانی کا ناکس ہونا پانی کا صحیح ساپنا ہونا گھزاؤں کا گھلی سڑی گھزاؤں کا زیادہ استعمال تک نہ یا کوئی بھی ایسی اور کرونک بیماری جیسے کرانے بخار ہے یا اور ایسے جگری کے بیماری ہیں میدے کے بیماری ہیں یعنی ایسے افراد کے اندر یہ ٹی بی ہونے کا خطشہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ کھیلتا ہے تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اس کی علامات کے اندر نئے طور پر اگر فیپروں کی ٹی بی کے بارے سے ہی جانا جائے تو یہ ایسا ایسا فیپرے جنروں گلنا شروع جاتے ہیں اور بلگم عمومی طور پر ایسے مریض کو آتی رہتی ہے اور خاص طور پر ایسے مریض کے لیے رات بڑی بشوار گزرتی ہے رات عمومی طور پر خانسی کرتے ہو گزرتی ہے اور بعض اوقات اندر سے خون امیز بلگم بھی باہت خارج ہوتی ہے اور بعض دفعہ چھوٹے لوٹے ٹائپ ذرات ٹائپ وہ بھی بلگم کے اندر باہت خارج ہوتے ہیں تو ایسے فرد جس کو یہ ٹی بی جو ہے یہ تشخیص ہو جائے تو ایسے فرد کو دوسرے تمدرست افراز سے علیدہ رکھنا چاہیے اور بقیدہ ایسے فرد کے لیے مختلف قسم کے اقدامات اختیار کیے جائے جس کے ذریعے سے اس کی صحیح جلدی اچھی ہونے کی طرف آئے تو اس میں آپ نے اس کے غدا جو ہے وہ بھی آپ نے اچھی غدا ایسے مریض کو دینی ہے عدویات جو ہیں وہ بھی اپنے ٹائم کے مطابق جو ہے یعنی صبح و دوپہ شام جو بھی دورانیاں اس پر بتایا جاتا ہے اس دورانیاں کے مطابق ایسے مریض کو عدویات بھی استعمال کروائی جائے تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ مرض کوئی اتنا کرونک نہیں ہے کہ ایسے مریض کو جان لے با ثابت ہو جائے بلکہ اگر یہ پروپر طریقے سے حلاس کر لیے جائے تو انشاءاللہ مرض جلدی دور ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے جو علامات ہوتی ہیں عمومی طور پر خانسی ایسے مریض کو ہوتی ہے اندر سے بلگم ہوتی رہتی ہے اور بلگم کبھی صفیب کبھی پیلی اور اس ٹائپ کی جو ہے اندر لوٹری ٹائپ جو ہے وہ بلگم کے اندر شامل ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایسا مریض جو ہے جیسے وہ بخار کے اندر مبتلا ہے یعنی ہلکا کا بخار ایسے مریض کو رہتا ہے جب یہ مرض کا شدت کے ساتھ حملہ ہوتا ہے تو اس دورانیاں کے اندر بخار بھی شدت کے ساتھ ایسے مریض کو محسوس ہوتا ہے اور جسم کا جو مدافیاتی نظام ہے یہ بھی ایسے ایسے کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور خاص طور پر یہ کندوں کے اندر کچھاؤ رہتا ہے رنگ جو ہے وہ پیلا ہونا شروع جاتا ہے کون کی کمی جو ہے وہ ایسے مریض کو ہونا شروع جاتی ہے پندلیوں کے اندر درد کی کیفیت رہنا شروع جاتی ہے سانس پھولنا شروع جاتا ہے دل کی رفتار جو ہے وہ بھی بے ترتیب ہونا شروع جاتی ہے اور تھوڑا سا بھی جب وہ چلتا ہے تو وہ زیادہ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے یعنی یہ اس کی بنیادی کچھ علامات ہوتی ہے اس کے علاوہ ایسا مریض جو ہوتا ہے اس کو پیشاب جو ہے وہ بھی جھاچدار پیشاب آ رہا ہوتا ہے اور عمومی طور پر اس کا کلر جو ہے وہ زردی مائل عمومی طور پر کلر ہوتا ہے یا بعض دفعہ اگر پانی کی نداز زیادہ پی جائے تو اس سے پہندی مائل بھی ہوتا ہے لیکن چھاک ایسے مریض کے پیشاب میں لازمی آ رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ ایسا مریض جو ہے وہ اس کو بھوک کی بھی کمی ہوتی ہے بھوک بھی نہ لگنے کے برابر ہوتی ہے یعنی اگر وہ کچھ کھا بھی لیتا ہے تو پیٹ اس کا بھرا بھرا محسوس ہوتا ہے یعنی یہ اس کی کچھ علامات ہے تو اس کا علاج جو میں آج آپ کے سامنے گوشت دو آ کرنا ہوں بے انتہا مفید اور بہترین علاج ہے اور یہ کہنے کہ یہ تیسی حکمت کا ہربل میڈیسن کا یہ خاص ہے کہ نو سائیڈ ایفیکٹ یعنی کوئی کسی قسم کا ایسی عدویات کا سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے آپ بلا دریگ ایسے مریض کو آپ استعمال کروا سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے کوئی نقصانات نہیں ہوں گے بلکہ جسم کا مدافعاتی نظام جو ہے کہ انشاءاللہ ایسا ایسا بحال ہونا شروع جائے گا اور بیماری ایسا ایسا دور ہو جائے گا اب آپ نے کرنا کہا ہے کہ آپ نے غیزہ کے حوالے سے تو میں نے آپ کے سامنے گوشت دار باتیں کیا ہے کہ ایسے مریض کو اچھی غیزہ دی جائے باتی غیزہوں سے تلیگی غیزہوں سے اور ٹھوس غیزہوں سے ایسا مریض کو بچائے جائے زود حضم غیزہ جو ہے وہ ایسا مریض کو کھلائی جائے جیسے دلیہ ہے ساگو دان ہے اس میں تھوڑی مدار میں کشمش دار کے آپ بہترین دلیہ ساگو دان آپ کیار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ کیمہ کا گوشت ہے گوشت کا کیمہ ہے اس کے علاوہ بکرے کا گوشت ہے چھوٹے گرگے کا گوشت ہے یعنی ایسے افراد کو اگر ایسی غیزہوں کے استعمال کیا جائے کروایا جائے تو بہترین ایسے مریض کا مرض کے عضور کرنے میں معامل ثابت ہو سکتی ہے تو اس کے اندر جو علاج میں آپ کے سامنے گوشت دار کرنے لگا تھا آپ نے ایک پاؤ کی مقدار میں فریش حالت میں آپ نے آگ کے پھول لینے ہیں یعنی یہ نہروں کے کنارے عمومت باغار کے سائیڈوں پہ یا اگر آپ روڈ پہ کسی بھی روڈ پہ آپ نکلتے ہیں تو یہ عمومی طور پہ پودا جو ہے یہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے تو یہ عام آدمی طور پہ کی مقدار اس کو جانتے بھی ہیں تو آپ نے آگ کے پھول آپ نے لے لینے ہیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہلدی ہلدی بھی یہ آپ نے جتنا آپ نے یہ لینے ہیں فردکہ آپ ایک پاؤ کی مقدار اگر آپ پھول لیتے ہیں تو ایک پاؤ بلکہ آپ نے آدھ پاؤ آپ نے ہلدی لینے ہیں ہلدی آپ نے کون سے لینے ہیں ہلدی آپ نے فرش لینے ہیں فرش تے براد یہ ہے کہ پی سی ہوئی ہلدی آپ نے نہیں لینے بلکہ جو گانٹھوں والی ہلدی ہوتی ہے وہ آپ نے لینے ہیں اس کو اچھے طریقے سے کوٹنے کے بعد آپ نے یہ گھر میں آپ نے حامل دست کے اندر کوٹنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وہ جو پھول جو ہیں وہ آپ نے دو دو تین تین چار چار کر کے اس گھنے ڈالتے جائیں اور ایس طرح کوٹتے جائیں تاکہ جب یہ آپ کی ہلدی بھی کوٹی جائے تو ساتھ وہ جتنے پھول ہیں وہ بھی وہاں پہ ختم ہو جائیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اچھی طریقے سے کم از کم پدھنا بیس منت آزہ گھنٹہ آپ نے کوٹنے کے بعد یہ آپ نے کسی بڑی براد کے اندر کسی تھالی کے اندر کسی ٹرے کے اندر ڈال کے آپ نے اس کو سائے کے اندر رکھ دینا ہے یہ انشاءاللہ ہفتے دس دن کے اندر یہ خوشک ہو جائے گا آپ نے ڈیلی روٹین میں اس کو کم از کم دن میں تین چار مٹ پر اس کو ہلاتے رہے نہ کس چمک کے ساتھ آپ اس کو ہلاتے رہے یہ بلکل خوشک ہو جائے تو خوشک ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پھر دوبارہ آپ نے باری گرینڈ کر لے تو آپ نے یہ جو پانسو میلی گرام والا کیپسول ہے یہ آپ نے مرض کی شدت کے مطابق یعنی اگر مرض زوروں میں تو یہ دن میں آپ چار مرتبہ بھی یہ آپ استعمال کروا سکتے ہیں یعنی پانسو میلی گرام والا کیپسول یہ دن میں چار مرتبہ بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں یعنی صبح بارہ بجے شام کو پانس بجے رات کو سوتے ہوگی یعنی چار کیپسول آپ دن میں اس اسمریز کو استعمال کروا دیں اور یہ آپ نے کم از کم ایک مہینہ لگتار آپ نے استعمال کروا دیں اور اس کے بعد نشاء اللہ جب آپ ٹیسٹ کر رہے گے تو آپ حیران ہو جائے نہیں کہ آپ مرض جو ہے وہ یہ کہنے کہ نہ ہونے کے برابر آپ کی جسم کے اندر رہ گیا ہے تو یہ آپ نے ڈیڑھ مہینہ بھی کھا سکتے ہیں دو مہینے بھی کھا سکتے ہیں انشاءاللہ کہ کوئی نقصان ہی ہوگا انشاءاللہ فالکہ یہ آپ کی جسم کو فائدہ ہی دے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم و برکاتہ اللہ تعالیٰ